السلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسماحی ارفان اور ایک بار فیر سے سواگت ہے آپ کا میرے چنل میں دوستو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو اے او ایس پی کی روم ٹیسلا کے بارے میں تھی لیکن وہ ایک حالی سٹارٹ اپ تھا کہ جب آپ فون کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا اپشنز ملتے ہیں اس میں دوستو لیکن ابھی بتاؤں گا دوستو کہ آپ کو اس روم میں کیا کیا فیچرز مل رہے ہیں پہلی بات بتاؤں گا دوستو کہ اس میں سب سے پہلا جو پرابلم ہے وہ ہے سپیکرز کا سپیکرز اس میں کام نہیں کر رہا ہے وہ میں نے شاید اس موڑی میں بھی بتایا تھا کہ جو سپیکرز ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں گے دوستو میں کوشش کروں گا ایک میوزک چلانے کی یہاں سے دیکھیں گے جو ویڈیو ہے وہ چل رہا ہے پلے پہ ہے اور میں نے ہاں پہ لگا ہے لیکن سپیکر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے اس کی بات اگر میں دکھاؤں گا دوستو کہ یہ جو ویڈیو ہے سوری یہ جو سپیکر ہے اس کا یہ ائر فون پر کام کرتا ہے میں نے دوستو اس کے جو ہیڈ فون سے یہاں پر کنیکٹ کیے ہیں دکھانے کے لئے جو ہیڈ فون سے وہ کام کر رہے ہیں یہ اب دہیں گے دوستو ہیڈ فون جو وہ کام کر رہے ہیں تو دوستو یہ ہوگا ہے ہیڈ فون کی بات اور یہ ہوگا ہی سپیکر کی بات اس میں کام نہیں کر رہا ہے لیکن ہیڈ فون آپ کے اس میں کام کر رہے ہیں اور دوسرا جو میجر بھگ ہے اس کا سکرین ریکارڈ نہیں کر پا رہا ہے میں کوشش کر رہا تھا آپ کو سکرین ریکارڈر سے دکھانے کی اس میں کون کو سی اپلیشن کام کر رہے ہیں اور کون نہیں کر رہی ہے لیکن اس میں جو screen recorder ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے سب سے پہلی بات اس میں جو ہے سب سے پہلی بات اس میں جو ہے کیمرہ کا application ہی نہیں ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ یہ زیادہ سے زیادہ آپ کو third party سے کوئی application کیمرہ کی download کرنی پڑے گی تو آپ کا جو کیمرہ ہے وہ اور کر پائے گا اس میں چوتھی بات اس میں جو bluetooth ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے روم تو سب سے بڑیا تھا یہ لیکن جو bluetooth تھا bluetooth ہے اس میں کام نہیں کر رہا ہے یہاں پہ bluetooth کون کریں گے سیدھے ہی دکھا رہا ہے closed ہے bluetooth share has stopped اس کے بعد یہاں پہ off کرنے کی کوشش کرو bluetooth جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے تو یہ ہو گیا تقریبا کچھ باگ سے مجھے ہی دکھائی دیا ابھی تک پہلے تو اس کا کیمرہ نہیں ہے دوسری اس کا جو speaker ہے کام نہیں کر رہا ہے آپ کا جو net ہے وہ صحیح سے کام کر رہا ہے اس میں calling option بھی کام کر رہا ہے دکھاؤں گا دوستو کہ یہاں پہ اگر آپ کوئی دکھ کر تو کوئی نہیں آئے گی کہ اگر آپ یہاں سے call کرتے ہیں کسی کو اور یہ دیکھیں گے دوسری کا جو loud speaker ہے باگ یہ رومز کی طرح آپ کو اس میں دکھت نہیں آئے گی جسے باگ رومز کی طرح ہمیں یہ ایک اور دکھت ہے اس میں جو کیمرہ ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا ہے اس میں اسی لئے جو سکرین ریکارڈر اس کا وہ کام نہیں کر رہا تھا اس میں یہاں پہ آپ کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کیمرہ کا اپ آپ کو شو ہوگا بی بھی lock screen پہ ایک شو ہو رہا ہے تو اس پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں خود بھی دیکھیں گے دوستو کیمرہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے اس میں کیمرہ کی اپلیکیشن سے نہیں دی گئی ہے خواہلی آپ کو lock screen پہ شو ہو رہا ہے یہ کچھ ہو گئے اس کے major bucks دوستو کی جو آپ کو اس میں ملیں گے اگلی بات جو اس میں یہ ہے کہ اب آپ فیچر دیں گے دوسرے میں وہ کیا کیا فیچر بھی لیں گے میں نے جو لاسٹ ویڈیو میں ایک بات کہی تھی کی جو بھی روم بنانے والے ہیں جو بھی روم ڈیولپ کرتے ہیں وہ جو روم ڈیولپ کرتے ہیں ایک اچھا سا option اس میں یہ بھی آئے گا کہ جب بھی آپ کوئی چیز سیٹنگ میں سے open کرتے ہیں تو اس کا جو blocker وہ یہاں پہ شو ہوگا میں یہاں پہ portable hot spot on کروں گا hot spot اس میں صحیح سے کام کر رہا ہے لیکن سیمل کی تھوڑی سی اس میں آپ کو دیکھ کرتے ہیں اگر آپ تھوڑا دور رہیں گے ایک دو تین چار فیٹ دور رہیں گے اس فون سے تو آپ کی جو سیمل ہے وہ تھوڑی سی کام ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں گے اس کا جو logo ہے وہ یہیں پہ شو ہوگا یہ ایک اچھا option ہے اس میں بہت ہی بہترین option ہے کہ آپ کو بہاں بار بار setting میں جانے ہار spot میں جانے کی ضرورت نہیں وہاں سے off کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہیں پہ off کریں گے ہم sim card کا جو option ہے اس میں خالی یہی option دیئے گئے ہیں آپ کو کہ آپ اس میں کیا کیا use کر سکتے ہیں more میں تھوڑی سے انہیں option ڈالے زیادہ ہیں یہاں پہ network reset setting بھی آپ کر سکتے ہیں جو اپنے network check کیا ہوگا select کیا ہوگا کسی بھی network کے لیے تو یہاں پہ ایک tesla coil ایک option آ رہا ہے tesla coil ہاں پہ ایک اچھا option آ رہا ہے اس میں کی آپ کو سارے چیزیں جو گئی ہیں وہ customize کے حساب سے دیگئی ہے الگ الگ دیگئی ہے آپ کو system میں یہ چیزیں ملنا ہے کہ مجھے جو desktop پہ اپنا expand کرنا ہے desktop جو ہے expand ہو گیا screen lock option الگ سے ہے status bar کا الگ سے ہے آپ کو status bar میں کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں یہاں پہ show ہوگی navigations آلک سے ملتی ہیں multitasking آلک سے ملتا ہے اس میں دوسرا جو look اس کا ہے دوستو ایک knockout کی طرح دیا گیا ہے بالکل ایک benzene look دیا گیا ہے یہاں پہ show ہوگا آپ کو جو باقی room سے ان کی طرح اندر نہیں مثال کہ مجھے battery chuck کرنے تو مجھے پہلے کیا کرنا پڑتا تھا battery میں جانا پڑتا تھا یہاں پہ show ہوتا تھا لیکن آپ کو یہاں پہ show ہو رہا ہے ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ show ہو رہی ہے کہ آپ کہاں سے کون کسی چیزیں آپ کو open ہے کون کسی چیزیں اس میں enable ہے device آپ دیکھیں گے یہاں پہ google sorry knockout کا دیا گیا ہے tesla n knockout 7.1.1 app آپ یہاں پہ دیا گیا ہے application جس میں شاید آپ کچھ آپ کو change کرنے کا option ملتا ہے اس میں کہ یہاں پہ آپ مثال کہ میں نے camera on کیا ہے تو یہاں پہ آپ اس کی جو کچھ setting ہے وہ change کر سکتے ہیں اس میں یہاں chromium دیا گیا ہے یہ chrome کا بھی بھی duplicate نکالا ہے chromium یہاں پہ بھی آپ اس کا اس میں settings change کر سکتے ہیں یہ ایک بہترین option ہے دوستو کہ اگر آپ جس application آپ چاہیں گے run in background نہیں کرنا چاہیں گے مثال کہ میرا chromium میں میں یہاں پہ اس کو off کرتا ہوں جو run in background ہے وہ یہاں پہ بند ہوگا look جو ہے سب سے بہترین دیا گیا ہے سب سے بڑیا دیا گیا ہے lights کا لگ دیا گیا ہے اس میں backlight یا backlight کا ابھی option ہے اس میں جو flush light وہ بھی کام نہیں کر رہی ہے دوستو یہ دیکھیں گے آپ flush light کو on کرنے کوشش کر رہا ہوں لیکن ہو نہیں رہا ہے دیکھیں گے دوستو کی کیسے flush light کام نہیں کر رہا ہے اس میں تو یہ کچھ چیزیں ہیں دوستو اس میں major bugs جو ہے speakers کا ہے sound کا ہے bluetooth کا ہے camera اور screen recorder کا ہے اور options تو آپ کو میرے حساب سے اگر یہ ROM پوری طرح سے جو bug ہو جائے تو میرے حساب سے یہ best ROM ہو سکتی ہے آپ کے phone کے لئے جہاں تک میں نے ROM کو use کیا ہے تو یہ best option ہے دوسرا ایک option دیا گیا developer option میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے demo mode اوپر سے دکھاؤں گا دوسروں یہ جو options دیا گئے اور کچھ پرانے بھی ہے پرانے سارے لیکن نئے monitoring کا دیا گیا ہے یہ الگ سے بنائے گیا ہے inactivity apps کا دیا پرانے پورا جو آپ کا display ہے وہ free رہتا ہے call کی دوران یہ ایک option ملتا آپ دبل click کرنا پڑتا یہ بھی آپ change بھی کر سکتے ہیں setting میں جا کے button میں آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں long press ایک اس میں NOVA launcher مل رہے دوستو NOVA کا launcher آپ کو شو ہو رہا ہے یہ پہ دبل click کرنا پڑتا ہے اس میں single click تو یہ تھے کچھ option دوستو اس کے بارے میں اگر آپ کو اس روم کے بارے میں کوئی بھی اور جانکاری چاہے ہو تو میرا جو ایمیل ہے smahirfan at rate of gba dot com sm a h r f a n اس پہ آپ ایمیل کر سکتے ہیں میرے بارے میں یا اگر آپ کوئی بھی سجا اف سہا ہے کوئی بھی رائے ہو میرے بارے میں تو please and please comment box یا email ID میں نے دی ہے تو اس پہ آپ مت بولے گا اور ساتھ ہی سبسکرائب چاند کو کرنا مت بولے گا اور ساتھ میں جو بیل اکنے اس کا دبانا بھی مت بولے گا تاکہ اگر جا کے اور بھی بہتر سے بہتر سے بدائے لا سکو اگر آپ کو کوئی بارے میں کوئی اور بھی جان کر اچھے تو please کسی اور ویڈیو کے کسی اور چیز کے بارے میں آپ کو ویڈیو بنا کے چاہئے تو please comment کیجئے گا message کیجئے email کیجئے گا تاکہ میں آپ کو اور بہتر سے بتائے دے سکوں ابھی کے لئے اتنا ہی دوستو تو اگلی ویڈیو تک کے لئے دھنیواد آپ کا سمیں شب رہے thank you